بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیپٹر نمبر ٹین کیمیسٹری آف لائف یہ چیپٹر ہمارے اورگینک کیمیسٹری کے سیکشن میں شامل ہے لیکن بہرحال یہ بلانگ سٹو ایک دیفرن کلاس کیمیسٹری جو سیکشن بی ہمارا بنتا ہے سیکن ایر میں وہ چیپٹر سکس سے الیون تک ہے جس میں چیپٹر سکس سیون ایٹ نائن پیور اورگینک کیمیسٹری ہے اور وہی اصل حصہ جبکہ ٹین اور الیون کے دو چیپٹر بھی سیکشن بی میں ہی ہیں 11 کیمیکل انڈاسٹریز تھے اور یہ بائیو کیمیسٹری ہے دونوں چیپٹر نونا ہول شارٹ نوٹس کے لیے آتے ہیں مائنر ہیں ان میں سے کوئی چار چھے نمبر کا سوال آ جاتا ہے تو ایک ایک شارٹ نوٹ ہوتا ہے اور کوئی رینڈبلی ڈیفینیشنز اور ایم سی کیوز وغیرہ پوچھ لیتے ہیں تو اس لیے ان کی ایم یہ تھوڑی کم ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بائیو کیمسٹری جو ٹاپک ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ اورگین وہ بائیولوجی کے سٹوڈنٹ کے لیے تو بڑا فیملر اور آسان ہوگا کیونکہ اس میں کی جانے والی زیادہ تر باتوں کو وہ بائیولوجی میں اس سے زیادہ تفصیلات سے پڑھ چکے ہوئے اور انجینئرنگ والوں پر الٹا اثر ہے کہ انہوں نے یہ باتیں نہ کبھی سنی ہیں اور نہ ہی وہ اس سے بہت زیادہ کمفرٹبل ہوتے ہیں تو اسی لیے سے بہت ہی انٹروڈکٹری رکھا جاتا ہے کہ اتنی باتیں ہیں جو سب کے علم میں آنا ضروری ہیں دوسری بات بائیولوجی والوں کے لیے یہ چپٹل اس لیے آسان سے بڑا امپونٹڈ ہے کہ یہ بائیو کیمسٹری کے ان بیسک انٹروڈکٹری باتوں پر ہے جنہیں اگر انہوں نے اچھی تھی نہ یاد کر لیا تو انشاءاللہ آگے میٹیکل پڑھتے وقت انہیں اس کی بہت یاد آئے گی یعنی جب وہ بائیو کیمسٹری پڑھیں گے تو جہاں سے بائیو کیمسٹری مائٹیکل والے پڑھانا شروع کرتے ہیں وہ لوگ بیسکس کو بہت زیادہ کنسیلر نہیں کرتے درہا اوپر والے لیوز سے شروع کر دیتے ہیں تو بچے عموماً پریشان رہتے ہیں مائٹیکل والے وہاں تو اگر وہ یہ چپٹر ابھی اچھی طرح پڑھ لیں یا اس وقت میری بات یاد آ جائے تو یہ اپنی سیکنر کی بک سے یہ چپٹر پڑھ لیں تو وہ ساری بیسک چیزیں انہیں بہت چی طرح سمجھوائیں گی اس چپٹر میں بہت چھاند ان کو ایکسپین کیا گیا انجینئرنگ والوں کو چونکہ اسے دوبارہ کبھی یوز نہیں کرنا اس لیے وہ فیلحال اسے صرف اسی پوائنٹ او فیو سے دیکھیں گے کہ بس اگزیم میں اس کا جو حصہ آتا ہے ہم اس سے نہ بڑھ لیں بائیو کیمسٹری کی سیمپل ڈیفنیشن ہے برانچ آف کیمسٹری which deals with the chemical changes occurring in living things یعنی ہماری living things plant, animals, human beings ان میں جتنے بھی chemical reactions chemical changes ہوتی ہیں ان سب کا پڑھنا جو ہے وہ بائیو کیمسٹری وہاں بسی کلی یہ کیمسٹری ہے جو لائف کے اندر کی ہے اسی لیے ہم نے چپٹر کا نام لکھا ہوا ہے chemistry of life اس کی دوسری طرح تفصیل کر دیں definition یہ تو بہت آسان سی ہو گئی تو پھر یہی بات لمبی چوڑ انداز سیم کہہ دیتے ہیں کہ it deals with the study of chemical and physical process by means of which chemical compounds such as vitamins, lipids, carbohydrates proteins, nucleic acids are transformed into one another by the cell itself in order to maintain its organized structure and activities تو مختصر بات وہی ہے کہ all those changes which are occurring in living things are discussed under the biochemistry لیکن ہم نے اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ chemical بھی اور physical process بھی جس کی وجہ سے ان compounds کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ہر living being میں تقریباً ہوتے ہیں lipids, vitamins, carbohydrates, protein جو کہ اس چپٹر میں ہمارے topics بھی ہیں nucleic acid یہ کس طرح کن chemical physical process کے ذریعے ایک دوسرے منٹر کنورٹ ہو رہے ہیں cell کے ذریعے تاکہ اس کے structure کو اور اس کی activities کو maintain کیا جائے organized طریقے سے تو یہ پوری کہانی جو ہے وہ biochemistry میں پڑھی جائے گی بہت بڑی science ہے اس کے بھی بہت حصے ہیں اور ہم just for the sake of introductory idea اس کی جس برانچ کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت بیسک باتوں کو وہ ہے food and nutrition food and nutrition is a class of biochemistry اور نام سے داہر ہے اس کا تعلق nutrient سے ہوگا اور food سے ہوگا یعنی ان چیزوں سے جو تمام living things اپنے غزہ کے طور پر استعمال کرتی ہیں it's a field of biochemistry which deals with the nutrient and caloric requirement of the body calorie unit ہے energy کا اس کا مطلب ہے ہر living thing کو اپنی activities کو maintain کرنے کے لیے energy کی ضرور پڑتی ہے اور وہ energy وہ جس چیز سے حاصل کرتی ہو اس کے nutrients ہیں اس کا food ہے تو اس بات کو ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو as a nutrient as a food اپنی caloric requirement کو پورا کرنے کے لیے living things use کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ it also deal with the effect on growth and metabolism her living thing grow کرتا ہے growth کرتا ہے اور metabolism سے مراد ہے وہ سارے chemical reactions جو living things میں ہوتے ہیں اس پر کیا اثر پڑتا ہے اگر کوئی body imbalance diet استعمال کرتی ہے یعنی ایسی diet استعمال کرتی ہے جس میں جو چیزیں اسے چاہیے اور جتنی چاہیے یا تو وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کر لی جائے یا ضرورت سے کام تو یہ ساری کہانی اس chapter کی main کہانی ہوگی تو اب ہم نے کہا classification ہمارے food کی کس base پر ہے پہلی بات تو food ہمیں چاہیے تین باتوں کے لیے basically تو energy سب سے اوپر ہے لیکن اس کے ساتھ growth اور maintenance of tissues کے لیے بھی چاہیے اور body کی جتنے بھی process ہوتے ہیں چاہے وہ سانس لینے کا ہے چاہے وہ blood regulation کا ہے جو بھی چیز ہیں ان سب کے لیے اس سب کی regulation کے لیے ہمیں food کی ضرورت پڑے گی تو energy growth and maintenance of tissues and regulation of body process اور اس میں ہم نے food کو چھے گروپس میں ڈیوائٹ کیا ہے carbo-hydrate, lipids, fats, proteins, vitamins, minerals and water بہت چھٹی کلاس میں پڑھتے تھے یہ تب اس میں سے water اور minerals جو ہیں یہ ان organic کے ہیں تو اس لیے ان کا بھی اتنا تذکرہ نہیں ہوگا باقی چار ہمارے ٹاپک ہیں سی اپٹر میں اور اسی کے لیے ہم نے یہ چھوٹا سا introduction آپ سے شیئر کیا اور اب یہ چھوٹی سی کچھ باتیں ہیں جو الگ سے mcqs میں آ جاتی ہیں اس لیے یہ بھی introduction میں شامل ہو جائیں can energy requirement for a person of normal size and weight working under moderate conditions of climate may vary around 2500 to 3000 calories depending upon the nature of job اب ایک انسان دن بھر میں کتنی energy چاہتا ہے اس کی کیا requirement ہے ہم نے کہا ہم اسے fix نہیں کر سکتے یہ بہت سارے factors پر depend کرتا ہے اس کی age پر اس کے weight پر وہ condition جس میں وہ زندہ ہے یعنی کس قسم کے climatic region میں ہے کس قسم کی job کرتا ہے farmer جو ہوتے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں جو بہت زیادہ physical work کرتے ہیں ان کی calorie requirement definitely 3000 سے زیادہ ہوگی جو office work کرتے ہیں بیٹھنے کا کام ہے اتنی زیادہ physical exertion نہیں ان کی requirement definitely کام ہوگی تو ہم نے ایک average اور normal expenditure نکالا ہے تو وہ تقریبا 2500 سے 3000 calories ہیں یہ quantity of food needed to provide required calories کتنا کھانا کھائیں تو یہ calories ہمیں حاصل ہوں گی اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ carbohydrate fats اور proteins یہ بنیادی طور پر تین ہیں جو ہمیں بڑا اراست energy دینے میں اپنا role play کرتے ہیں تو ایک data دے دیا کہ ون گرام سے ملتے ہیں اور fats کے ون گرام سے ملتے ہیں یہ data چونکہ امتحان میں اکثر ویجتر بلینک میں پوچھا گیا اس لئے میں اس introduction میں رکھا شیپٹر میں ہے جن کا تعلق انہی فوڈ کی کلاس فیٹیشن سے ہے جس میں وائٹیمینز کاربو ہیٹریٹ فیٹس اور پھر جو پروٹین ہیں اس تین ٹاپک پڑھنے میں اما انہوں ایسے پروٹین اور انجائنز تو یہ چھے ٹاپک ہیں جو چھے شورٹ نوٹ کے طور پر پر پروٹین ہے اور جب ہم ان کے شورٹ نوٹ کے طور پر پڑھیں گے تو ہم ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی پڑھ لیں جو الگ سے شورٹ کوششن یا ایم سی کیوز کے لئے آتی ہیں اور پہلا سب سے امپورٹر ٹاپک ہے وائٹیمینز وائٹیمینز جو ہیں وہ امتحان کے پوائنٹ افیو سے چھونکہ زب سے زیادہ امپورٹر ہے اس لئے ان کا تسکر آسف سے پہلے کیا گیا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو سے سائٹ پہ لکھا ہے کہ لفظ وائٹیمین دراصل نکلا ہے وائٹل آمائنز سے اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہم اس طرح کہ وائٹیمینز اس کا کیا مطلب ہوا کہ وائٹیمینز ہم ان ایسیسری فوڈ فیکٹر کو کہتے ہیں جو ہر حال میں ہماری باڈی کو اپنی ڈائیٹ سے چاہیے تاکہ وہ انرجی ٹرانسفورمیشن اور میٹیبولیزم کو ریگولیٹ کر سکے سوال یہ پیدا ہوا کہ تو باقی بھی چیزیں سی نہیں چاہیے تو اس میں کیا خاص بات ہے تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ پرٹیکلر کمپاؤنڈز ہوں گے جو باڈی خود سے کسی بھی چیز کی مدد سے سنتیسائز نہیں کر سکتا جیسے مثال کے طور پر مجھے فیول کے طور پر انرجی کا سب سے اچھا سوچ جو میری باڈی میں وہ ہے گلوکوز مجھے گلوکوز چاہیے جب میں سانس لیتا ہوں تو جو آکسیجن اندر جاتی ہے باڈی کے بلڈ میں وہ اسی گلوکوز کے ساتھ ریکشن کر کے ایک تح سے کمبسشن کرتی ہے اور انرجی رہتی ہے تو یہ میرا پیٹرول ہے انسانوں کا فیول ہے تو یہ ممکن ہے کہ ہم کھانے بھی نہیں کچھ چیزوں میں گلوکوز بھی کھالیں بلکل ہو سکتا لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہماری غزہ میں شامل ہیں اس میں گلوکوز ایس گلوکوز نہیں ہوتا ہم آلو کھا رہے ہیں اگر پوٹیٹو تو اس میں سٹارچ ہوتا ہے جو گلوکوز کا پولیمر ہے اور باڈی میں آنے کے بعد مختلف پروسس سے گزر کر وہ سٹارچ بریک اپ ہو گلوکوز بنا دیتا ہے اس کا طب باڈی قابل ہے کہ روگ سٹارچ سے گلوکوز جو کی اصل فیکٹر ہے فوڈ کا وہ پریپیر خود کر لے آپ بے شک گلوکوز نہ دے باڈی کو آپ اس کا رو فارم دے دیجئے باڈی خود گلوکوز بنا دے گی تو ہم نے فرمنٹیشن آف گلوکوز میں یہ ٹاپک پورا پڑھا تھا ایتھرنول بنانے کے لئے لیکن ابھی پوائنٹ کی بات کہے مگر کچھ کمپاؤنڈ جن ویٹامنز چیز کھائی تھی تو باڈی کے اندر جا گر وہ خود وائٹیمین بن جائے گی آپ کو وائٹیمین کی ڈیلی ڈوز انٹیک کرنی پڑے گی یہ ووک پرٹیکولر کمپاؤنز کا گروپ ہے جو باڈی کسی طرح بھی خود سے سنتیسائز نہیں کر سکتی ہمیں انہیں انٹیک کرنا پڑے گا انہ پرٹیکولر اماؤنٹ اور سب سے خطن لاک بات یہ ہے کہ اگر مسلسل کسی بھی پرٹیکولر وائٹیمین کی باڈی میں پیدا ہو گئی مسلسل ایک لمبے عرصے تک کوئی شخص ایک پرٹیکولر وائٹیمین اگنور کرتا رہا اس کی بیلنس ڈائٹ میں وہ نہیں آ سکا اس کی کمی سے کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے اس لیے یہ بڑے ضروری اور وائٹ الامانز کہلاتے ہیں کلاسیفیکیشن ان کو ان کی سولیبلیٹی کی منیات پر کیا گیا ہے آسان سا جو آئٹیمین پانی میں سولیبل ہیں وہ پانی میں سولیبل ہیں اور فیٹس میں سولیبل ہیں وہ کاربو ہائیٹریٹ بھی ہے تو دے آر دے بیلونگ سٹو ڈیفرنٹ کیٹیگریز آف کمپاؤنس کیمیکل تو ان میں کیمیکل کوئی چیز کامن نہیں کامن ہے صرف ایک بار کہ یہ وہ پرٹیکولر کمپاؤنس ہیں جو باڈی خود سنتیسائز نہیں کر سکتی یہ بھی ایبسلوٹ نہیں ہے اس میں ہلکا بھل کے ایکسیپشن ہے جیسے وائٹیمین دی ہماری سکن پہ تھوڑی بہت بن جاتی ہے لیکن جنرل بہرحال تمام وائٹیمین باڈی خود سے سنتیسائز نہیں کر ستی یہ ایمپورٹ بات تو ہم نے کیا کیا ہے انہیں آئیو پیسی کے تحت ان تمام وائٹیمین کو کپیٹل لیٹر آف انگلیس سے ریپریزنٹ کیا ہے تو اس لحاظ سے وائٹیمین ای ڈ ای کے جو ہیں یہ فیٹ سولیبل ہے اور وائٹیمین بی اور سی جو ہے یہ وائٹر سولیبل ہے تمام وائٹیمین کیمکل کیا کہلاتے ہیں کتنی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے ان کی اور اگر ان کی نوٹ آتا یہ سب لکھ دیا جائے اگر بند کرا آتا ہے تو اس میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے تو اب کافی عرصے سے نہیں آیا لیکن یہ کوششن یوں آتا تھا کہ وہ وائٹیمین کی نام لکھ کر یہ کہتے تھے ان کی ریفیشنسی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ لکھ جاتا ہے جس میں کوئی بیماری کا نام دے کر وائٹیمین پوچھتے ہیں کہ بیماری کس وائٹیمین کی کمی سے ہوئی یا وائٹیمین کا نام دے کر پوچھتے ہیں اس کی دونوں طرح سے لکھ سکتے اس کی ریفیشنسی سے ہوتی ہے نائٹ بلائن نائٹ بلائن نس کا مطلب ہے آئی سائٹ اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ اگر برائٹ لائٹ نہ ہو تو اس آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے یعنی عام آدمی شام کے وقت یا کم روشنی میں بہرحال دیکھ لیتا ہے لیکن وہ شخص جو اس وائٹمین کی کمی کا شکار ہے اس کے لیے یہ صورتحال کچھ اچھی نہیں ہوتی ہے تو بہت زیادہ برائٹ لائٹ کمرے میں کی جائے یا دن کی بہت اچھی روشنی ہو دھوپ بہت چھی ہو تو اس میں تو دیکھ سکتا ہے لیکن جیسے روشنی کم ہوتی ہے یا ایسے حصے میں داخل ہو جائے وہ جہاں کم روشنی ہے تو اسے نظر نہیں آتا اگر اس پر کابو نہ کیا جائے اور یہ بیماری بڑھے تو جس چیز میں کنورڈ ہوتی ہے جس کا سمپل مطلب ہے کمپلیٹ دیکھے ہوتا ہے سوفٹنس آف بونز ہوتی ہیں ہڈیاں نرم پڑتی ہیں اور اگر مسلسل یہ کمی برقرار رہے تو خطرناک بیماری اس کی ویسے ہوتی ہے ریکٹس کی بیماری سوفٹنس آف بونز کی ایک سٹریم ہے ہڈیاں اتنی نرم پڑ جاتی ہیں آدمی چلتی پھر تی علاج بن جاتا ہے اس کی ہڈیاں اسے سپورٹ نہیں کرتی ہیں وہ بالکل مومنٹ نہیں کر پاتا اور چونکہ یہ وائٹیمین اس بیماری سے آپ کو بچاتی ہے اگر اس وائٹیمین کی کمی نہ ہو تو آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی اس لئے اس وائٹیمین کو انٹی ریکٹک وائٹیمین جو لال رنگ کے سیلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے لگتے ہیں اور خراب ہونے لگتے ہیں اور سانس لینے میں کمی ہوتی ہے اور اس میں تکلیف یہ کہیے کہ وہ متاثر ہوتی ہے وائٹیمین کی وائٹیمین اس کی دیلی ریکوائرمنٹ سیمٹی دو وان فورٹی مایکرو گرام اور اس کی ریفیشنسی سے کلوٹ کر کے اس اوپننگ کو بند کر دیتا اور مزید بلیڈنگ رک جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیشنل پروسیس ہیلنگ تھا اگر کسی کو وائٹیمین کی کمی ہو تو اس کی بلیڈنگ رکتی نہیں ہے پھر کسی خراج بھی لگ جائے تو سیفیر پرابلم ہوتا ہے کیونکہ وہ بلڈ باہر آنے کے بعد کلوٹ نہیں کرتا اور خون مسلسل بیٹا رہتا تو پتہ ہی چلا کہ خون اگر جسم سے نکل آئے کسی اوپننگ سے تو کلوٹنگ کرنا اللہ کی نعمت ہے اس سے آپ صحیح ہو جائیں گے اور اگر خون کسی وجہ سے باڈی میں سے نکلے نہ اور اس کے اندر ہی جم جائے تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی زخم لگے اور خون بہنے کے بجائے باڈی کے اندر کلوٹ کر جائے تو وہ ٹیومر بنتا ہے خون باہر بہے اور باہر آکے کلوٹنگ نہ کرے تو مصیبت ہے تو بہر حال وائٹیمین کے بلڈ کلوٹنگ میکنزم کو فیل کر دیتا ہے اگر وائٹیمین کے کمی ہو اور اگر نہ ہو تو بلڈ کلوٹ کرے گا اب آئیں وائٹر سولیبل وائٹیمین پر یہ گروپ ہے پورا وائٹر فولیمن وائٹیمین کا جن کو وائٹیمین بی کمپلیکس کہتے ہیں اس میں بہت سارے وائٹیمین ہیں اور وہ سارے پانی میں سولیبل ہوتے ہیں تو ان میں سے پہلا ہے وائٹیمین بی ون تھائیمین اس کا کیمیکل لیم ہے اور ڈیلی ریکوائرمن 1.1 سے 1.5 میلی گرام ہے اگر اس کی کمی ہو تو بیری بیری ہارٹ فیلی ہوتی ہے باقی سب کے تو شاید آپ ناموں سے ہی پتہ چل لیا یہ جو لفظ آیا ہے بیری بیری بی میں جو بچے پڑھتے ہیں انہیں اچھی طرح اس کا مطلب پتا ہوگا اس کا مطلب ہے آئی کین نوٹ آئی کین نوٹ بیری بیری کا مطلب ہے آئی کین نوٹ آئی ہوتا ہے تو اس کی ویل پار اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہے تو ہر کام کے لئے اس کا لئے کہہ رہا ہوتا ہے اس سے نہیں ہونے والا تو اس پہ یہ بیماری کا نام بنا ہے وائٹیمن بی ٹو اس کیمیکل نیم رائیبو فلیون اور لیکٹو فلیون ڈیلی ریکوائرمی سوان پوائن پوائن سوان پوائن سوان سوان مجی اور اس کی ڈیفیشنسی سے انفلیمیشن آف ماؤ ہے مو سوچتا ہے زبان ٹنگ سوچتی ہے اور اس سے آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے انیمیا بلڈ کی بیماری ہے اور جنرل ہیلتھ آپ کی بہت خراب ہو جاتی ہے اسی طرح بی سکس پائرود آکسن اس کا کیمیکل نیم ہے 2.2 کی ڈیلی ڈوز ہے اس کی ڈیفیشنسی سے سکن ڈیس آرڈ ہے جلد کی بیماری آنس سے ہوتی ہیں نکوٹین ایک ایسید یا نائسن بیس اس کو بی اس میں پیل گرہ کا بھی مطلب وہی ہے کہ آپ کی سکن خراب ہونے لگتی ہے وائٹمین سی جو واحد میٹھا وائٹمین ہے اس کا کیمیکل نیم ہے اسکولپک ایسید اور اس کی ڈیفیشنسی سے باڈی کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور دانت سخون آنے لگتے ہیں یہ وہی وائٹمین جس کا آج کل ہم بہت زیادہ مچا رہے کیونکہ یہ باڈی کی جو ایمیون سسٹم ہے جس کی باڈی کسی بھی انفیکشن یا بیماری کے خلاف ریزسٹ کرتی ہے تو یہ اس کو سٹرونگ بناتا ہے تو کسی میں اگر وائٹمین سی کی کمی ہے تو اس کے لیے وہ کسی بھی بیماری سے جلدی انفیکش ہوتا ہے تو اسی لیے آج کل کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اندر وائٹمین سی کانٹینٹ بڑھانے کے لیے جتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اسے ٹرک فروٹس کا جس میں یہ ہوتا اچھا ہے اس سے اینیمی اور اس کربی دو بیماریاں اور بھی ہیں جو ہو سکتی ہیں تو یہ پوری کہانی ہو گئی وائٹمین کی جس میں آپ نے دیکھا آفتر ہیوی وائٹمین سکتی ہیوی فوکس آن اون لی نیم کیمکل نیم ڈیلی ریکوائرمنٹ اور ڈی 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 کاؤس تو اس طرح یہ پورا حساب کتاب جو بنا ہے یہ ایک نوٹ وائٹمین سکتی سیکنڈ ٹاپک اصل پہ پروٹین جو میں نے آپ سے کہا تین حصوں میں پہلے امینو ایسید پھر 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 enzymes آپ کو بھی اندازہ ہوگا ایسید 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 نوٹس کے لیے آتا نام سے ظاہر ہے chemistry اس میں تھوڑی سے لگ جائے گی ایسید 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 آپ نے دیکھا ہم نے گلو سے لگ ہوا ہے یہ تمام ایسید کے لیے جنرل فارمول ان کی کلاسفیکشن آتی دو طریقوں سے پہلی اس بنیاد پر جو ایسید پوزیشن پر لگا ہو ہے تو آپ کو یاد دلا دیں کہ جب اسی کمپاؤنڈ میں سی ڈبل او ایج گروپ ہوتا ہے تو اس سی ڈبل او ایج گروپ کے برابر میں جو کاربن ہے وہ الفا کھلاتا ہے اس کے برابر میں جو کاربن ہے وہ بیٹا کھلاتا ہے اور اس کے برابر میں جو کاربن ہے وہ گیما کھلاتا ہے تو اگر الفا کاربن پر امائنو گروپ لگ جائے تو الفا امائنو ایسٹ بیٹا پر لگ جائے تو بیٹا امائنو ایسٹ گیما پر لگ جائے تو کیما امائنو ایسٹ سو سم پل تو یہ لکھا واہ تھا پھر اس کی ایک اور کلاسیفیکشن اس بھی اس پر ہے کہ افرال ایک ایمائنو ایسٹ ایسٹک ہے یا بیسک یہ کیا بات ہوئی یہ بات ہوئی در ایسل کہ یہ جو سی ڈبل او ایچ گروپ ہے میرے خادم سب کو پتا ہے یہ ایسیڈک ہے اور یہ جو امائنو گروپ ہے یہ بیسک ہے اس کا مطلب ہے امائنو ایسیڈک ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کا ایک فنکشنل گروپ ایسیڈک کریکٹر رکھتا ہے اور ایک بیسک تو اب اوورال پورا امائنو ایسیڈ کیا کہلائے گا ایسیڈ یا بیس تو ہم نے کہا یہ اس بات پر ڈپینڈ کرے گا کہ ایک امائنو ایسیڈ میں سی ڈبل او ایچ اور امائنو گروپ کی تعداد کیا ہے اگر یہ دونوں برابر تعداد میں ہیں تو وہ کمپاؤنڈ ایسیڈک اور بیسک دونوں نیچر دکھائے گا اور ایم فوٹیاریک یا نیوٹرل کہلائے گا اگر سی ڈبل او ایچ گروپ دو ہیں امائنو گروپ ایک ہے تو اوورال سی ڈبل او ایچ ڈومینیٹ کر گیا وہ ایسیڈک امائنو ایسیڈ کہلائیں گے اور اگر امائنو گروپ دو ہیں اور سی ڈبل او ایچ گروپ ایک ہے تو پھر امائنو گروپ ڈومینیٹ کر گیا اور وہ بیسک امائنو ایسیڈ کہلائیں گے تو یہ بھی گلاسیفکیشن اس لحاظ سے بڑی آسان ہو جاتی ہے تو گلاسیفکیشن نمبر ٹو اس میں پہلا نیوٹرل امائنو ایسیڈ ہے اور ہم نے لکھا وہ بیسک گروپ اور ایسیڈک گروپ سو وہ ایم فوٹیاریکی نیچر گلاسین اور ایلینین دونوں کے سرکچرز ہم نے آپ کے سامنے بنایا ہوئے ہیں آپ دو باتیں نوٹ کریں گے دونوں میں ایک امائنو اور ایک سی ڈبل او ایچ گروپ ہے اور امائنو گروپ الفا پر ہے تو یہاں چھوٹی سی کیمسٹری اورگینک کیمسٹری اور بائیو کیمسٹری کا ڈیفرنس ہو جائے بائیو کیمسٹری صرحلی ان کمپاؤنٹس کو ڈیل کرتی ہے جو نیچرلی ہمیں لیوینگ ٹینکس میں ملتے ہیں اور اورگینک میں وہ نیچرلی ملنے والے بھی اور جو سنثیٹکلی ہم لیب میں بنا لیتے ہیں دونوں شامل ہو جاتے ہیں تو جب ہم بائیو کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو امائنو ایسٹ میں امائنو گروپ کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکلی جتنے امائنو ایسٹ ہم نے لیونگ ٹینکس میں سے نکالے ہیں وہ سارے الفا امائنو ایسٹ ہیں تو بیٹا اور گیما سنثیٹک تو ہو سکتے ہیں مگر نیچرل نہیں ہو سکتے تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے جتنے امائنو گروپ الفا پہ ضرور ہوگا سو بیٹ بیسک امائنو ایسٹ میں ایک کاربوکزلی گروپ ہوگا اور ایک سے زیادہ امائنو گروپ ہوں گے that's why دیار امائنو بیسک امائنو ایسٹ ان میں بیسک نیچر ہے تو یہ لائیسین اس کی ایسٹی امائنو گروپ ہیں اور ایک الفا پر ہے دوسرا اوگیسٹی وہ تو کئی اور ہی ہوگا تو وہ سب سے آخر میں ہے ایسیڈی کا مائنو ایسیڈ الٹا ہو گیا بیسک گروپ ایک ہے لیکن ایسیڈی گروپ ایک سے زیادہ ہوں گے اس لئے یہ اوورال ایسیڈی کیارکٹر ایگزیبیٹ کرے گا اسپارٹک ایسیڈ اور گلوٹیامک ایسیڈ دو ایسیڈ کے ہم نے ایکزامپل دی ہے دونوں میں دو دو سی ڈبل ایسیڈ گروپ ہے لیکن ایمائنو گروپ ایک ہی ہے اور وہ الفا پر ہی ہے اسی بات کو ہم نے یہاں لکھا دو کام یہ کرتے ہیں اور یہ باڈی خود سی ڈبل ایسیڈ نہیں کر پاتی تقریباً دس ایمائنو ایسیڈ سے ہیں جو ایسیڈ کیلاتے ہیں اب امتحان میں جو سوال آتا ہے ایمائنو ایسیڈ دیفائن کیجئے اور ان کی گلاسیفیکیشن دیجئے ٹیکنیکلی وہ گلاسیفیکیشن دونوں یہاں ختم ہو چکی تو اگر آپ اپنا سوال اس کوششن کے اعتبار سے لکھیں تو صحیح ہے اگر کوششن یہ ہے آپ بھی فائیویر میں دیکھیں گے اور اس میں خاص طور پر لکھتے ہیں تو وہ ہم یہی لکھتے ہیں اس سے آگے لکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے آگے جو باتیں ہم نے لکھی اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ الگ سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ کوششن الگ سے بہت دفعہ پوچھا گیا ہے دو نمبر کا سوال بنا کے تین بسک رول ہے امائنو ایسٹ کے امائنو ایسٹ اصل میں جب واپس میں پولیمرائز ہوتے ہیں تو پروٹین بناتے ہیں اسی لئے پروٹین سے پہلے انہیں بڑھا جا رہا ہے یہ پروٹین کے بونو مر ہے ابھی ہم آگے بات کریں گے تو پہلا رولی ہے یہ کہ امائنو ایسٹ می بھی سنتیسائز بیک انٹو بوڈی پروٹین تو بوڈی میں ہماری بوڈی میں نیچرلی پروٹینز ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو توڑ کر امائنو ایسٹ بنا سکتے ہیں اور یہ امائنو ایسٹ واپس پروٹین بنا سکتے ہیں تو یہ تو پہلا ان کا رول ہو گیا اوکسیڈیشن میں ٹیک پلیس تو پروائیڈ انرژی ان کی اوکسیڈیشن سے انرژی مل سکتی ہیں اور پھر سب سے امورٹیٹ اگر کبھی بوڈی کاربو ہائیٹریٹ یا پروٹینز کی کمی کا شکار ہو جائے تو اس میں موجود سوری کاربو ہائیٹریٹ یا فیٹس کی کمی کا شکار ہو جائے تو اس میں موجود پروٹینز جو ہے وہ ان چیزوں میں کرانس فارم ہو سکتی ہے یعنی وہ فیٹ بنا سکتی ہے یا کاربو ہائیٹریٹ بنا سکتی ہے یا وہ کوئی ایسے ہارموس اور دوسری نیسیسری چیزیں بنا سکتی ہے جو بوڈی کو چاہیے تو یہ ان کا رول ہو گیا تو یہ الگ سے پوچھا جاتا ہے اس لئے یہاں لکھا گیا ہے اسی طرح الگ سے یہ دیفینیشن پوچھی جاتی ہے یعنی آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امائنو ایسٹ کے پر جب شارٹ نوٹ لکھیں تو اس میں ان کا تذکرہ کریں کیونکہ وہ تو کلاسیفیکیشن تک ہی پورا ہو جاتا ہے یہ الگ سے یاد رکھیں یہ کیا چیز ہے یہ ہے ڈائپولر چارجڈ بٹ اوورال الیکٹرکلی نیوٹرل آئین اس کالڈ زویٹر آئین یہ اصل میں ہے ایسے کہ جو امائنو ایسٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ ایسٹ اور بیسک دونوں ہیں تو امائنو ایسٹ میں جو سی ڈابلو ایسٹ گروپ ہے اس کا ایچ ایسٹ ایک ہے جو پانی میں جا کر اپنے آپ کو آئینائز کرے گا اور پروٹون ڈونر ہوگا ایسپولٹیو آئین ڈونیٹ کرے گا تو پیچھے گا بچ جائے گا سی ڈابلو اور اس کے اوپر مائنس کا چارج آئے گا جو امائنو گروپ ہے وہ بیسک گروپ ہے اور وہ ایسپولٹیو آئین کو ایک سیپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سی ڈابلو ایسٹ سے جو ایچ نکلے گا وہ این ایچ ٹو کے پاس آئے گا تو این ایچ ٹو این ایچ ٹھری ہو جائے گا اور اس کے اوپر پلس جائے گا اب یہ ایک ایسا آئین بن گیا جس کے ایک کونے پر نیگیٹیو ہے اور ایک کونے پر پوزٹیو ہے اس لیے ہم اسے زویٹر آئین کہتے ہیں کیونکہ یہ اوورال کیٹ آئین ہے ایسا آئین بلکہ اس میں نیگیٹیو پوزٹیو دونوں چارج ہیں تو یہ ڈائی پولر چارج ہے اور چونکہ دونوں چارج ایک دوسری کو بیلنس کر رہے ہیں تو اوورال نیوٹرل ہے اس لیے یہ بات لکھی گئی یہ ڈائی پولر چارج اور تفصیل بتائی کہ ان امائنو ایسٹ کارواؤزلیک گروپ یہ لویز بیزہ پروٹان ایکسپٹر ہے یہ پروٹان ڈونر ہے تو اس کا ہائٹروجن ازار آ جاتا ہے تو عمومن یہ زیادہ تر اس چکل میں ایکسٹ کرتا ہے جس کو ہم زویٹر آئین کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ پانی میں سولیبل ہے اسی طرح ایک جو چھوٹی چی دیفنیشن اور ہے جس سے ہمارے پروٹین کا ٹاپک آگے لنک بنتا ہے وہ ہے پیپٹائیڈ پان اور اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے نائلون کی پریپریشن میں بھی بات کی ہوئی ہے دی کارواؤزلیک گروپ آف ون مولیکیول آف آمائنو ایسٹ جو کہ ایسے ڈک ہے اور آمائنو گروپ آف دی ادر مولیکیول آف آمائنو ایسٹ تو ایک کا سی نو ایس گروپ دوسرے کے این ایسٹو گروپ سے ریکشن کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وارٹر ایلیمنیٹ ہوگا اور وہ آپس میں جو بانڈ بنائیں گے اس شکل کا وہ کہلائے گا پیپٹائیڈ بانڈ اور یہ بات آپ اس ایکویشن سے سمجھیں گے یہ نا آپ کے پاس ایک آمائنو ایسٹ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہے دوسرا آمائنو ایسٹ ایک آمائنو ایسٹ کو اس طرح لکھا ہے کہ اس کا اور دوسرے آمائنو ایسٹ کا این ایسٹو گروپ ایک دوسرے کے حاملے سامنے آئے تو ان میں سے ایک سے او ایسٹ نکلا ایک سے ایسٹ نکلا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گروپ بنا ہے جب یہ بیچ میں سے او ایسٹ اور ایسٹ پانی بنا کے نکل گئے اس کو ہم کہتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ تو اگر دو آمائنو ایسٹ ایسے مل سکتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آنی چاہیے بات کہ پھر یہ والا او ایسٹ ایک تیسرے آمائنو ایسٹ کے ایسٹ سے مل سکتا ہے وہ چوتھے سے وہ پانچ میں سے تو ہزاروں آمائنو ایسٹ اس طرح آپ سے ملتے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ بناتے ہیں اور وہ جو پولیمر بنتا ہے وہ کہلاتا ہے پروٹین جو کہ ہم اپنی نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک بنائیں گے تو اس طرح اس پرٹیکلر فرسٹ لیکچر میں ہم نے دو ٹاپکس اور انٹوڈکشن کو کور کیا وائٹرمینز اور آمائنو ایسٹ تو آمائنو ایسٹ کے شورٹ نوٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسنسیل آمائنو ایسٹ رول آف آمائنو ایسٹ انہیون باڈی اور پیپٹائیڈ بانڈ اور زیوٹا رائن ان دونوں کی ان سب کی ڈیفینیشن بھی دیکھی ہیں تو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا پروٹین انہار نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ